سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات علیہ حمد کرد جیت کے لیے پور ازمہ آسمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار علیہ حمد کرد کا کہنا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے گا وہ ملک کے لیے کام کرے گا مزید انہوں نے کیا کہا یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عمر شاکر سے جی عمر بتائیے گا ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آجی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کا میدان جو ہیں وہ سچ چکا ہے اس وقت میں سپریم کورٹ لاہور ریجیشنی کے باہر موجود ہوں جہاں پر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے تین اہم عہدوں پر کل چھے امیدوار ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ آسمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار علیہ حمد کرد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں پاکستان ہمارا ایک جمہوری ملک ہے اور اس ملک کو جمہوری برانے میں مقلاق کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو جب جمہوری ملک میں انتخابات ہوتے ہیں تو یقینا سب کی دلچسپی ہوتی ہے تو اس وقت انتخابات تو صرف وکلا کے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے ہو رہے ہیں مگر مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے تمام عوام کی نظریں ان پر آئے ہیں اور ان کو یہ یقین ہے کہ جو بھی جیت کر آئے گا وہ وکلا کے ساتھ ساتھ رول آف اللہ کی بجائے سپریمی سی آف کانسٹوشن کے ساتھ ساتھ ملک میں جو اس وقت غربت ہے جو اس وقت بیچینی ہے جو اس وقت ایک لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے عزت و احترام کی جو خواہش ہے ان سب کے لیے جو بھی الیکٹ ہوگا وہ ان سب کے لیے کام کرے گا تو میری خواہش ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہمارے ساتھیوں نے الیکٹ کیا تو جو بھی لوگوں کی امیدیں ہیں مکلا کی لوگوں کی غریب عوام کی میں ان سارے سارے وہ امیدیں پورا کروں گے عجیب صدارتی امیدوار علی احمد کورت ہمارے ساتھ موجود تھے جو پورا امید ہیں کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات میں آسمہ جنگیر کے صدارتی امیدوار ہی کامیاب ہوں گے اس وقت سپریم کورٹ لاہور ریجسری کے باہر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ پنجاب بھر سے جو ووٹرز ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنا ہکے رہے ہیں